بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ایک شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں مولانا مشتاق احمد ویری صاحب جو جنوبی کشمیر کے ویر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بنیادی تعلیم ویر میں حاصل کی اس کے بعد گورنمنٹ ہیڈ سیکنڈری سکون نانیل میں حاصل کی اس کے بعد جو فسٹیئر سیکنڈیئر اورگنیزویشن کی تعلیم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیر ویری صاحب ہمیں بتائے کہ آپ کی جو زندگی ہیں تو آپ کی لائف کی جرنی کہاں سے سے ڈاٹ ہوئی یہ جو میری زندگی کا سفر ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے اور میرا جو بنیادی گاؤں ہیں جسے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ویری ہے وہ بہت مختلف زندگی کے میدان جو ہیں ان میں پرامینٹ ہے معروف ہے وہاں پہ بہت ساری شخصیات کا وجود عمل میں لائے گیا اللہ کی فضل و احسان سے اور وہ شخصیات اس وقت پرامینٹ ہے اور میرا بھی ایک معمولی نام ویری سے تعلق رکھتا ہے اور میں نے اپنی زندگی کا جو بنیادی سفر ہے وہ ویری سے ہی شروع کیا ہے وہاں پہ پہلے پرامری سکول تھا اسی پرامری سکول سے میں نے پانچویں تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہمارا نیبر ہڈ میں ایک گاؤں تھا وہ نبوک تھا اور نبوک میں میں نے میڈل کلاس تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد نبوک سے قریب ہی ایک اور گاؤں تھا وہاں پہ ہی سکول تھا جس کو نانل کہتے ہیں وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو اسلام آباد ہائر سکنڈری ہیں بائز ہائر سکنڈری وہاں پہ میں نے الیونت فاس کیا الیونت کے بعد مجھے گھر والوں نے باہر بیجا اور ان کا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں انہوں نے مجھے اس کے لیے فنڈنگ بھی پیش کی اس کے لیے کمپلیٹلی تعاون بھی پیش کیا لیکن وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَن يَشَعَ اللَّهِ لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ نے مجھے اس فیلڈ کے لیے مختص کیا تھا اور میں شکرگدار ہوں اللہ کے اللہ نے مجھے اس فیلڈ میں اپنے ہاں قبول کیا اور پھر میں نے وہاں پہ آئیس سی کر کے یہاں پہ کالیج میں ایڈمیشن لیا اور وہی بہار میں رہ کے میں نے بنیادی عربی تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کالیج جوئن کیا اور کالیج میں بھی میں نے اچھے نمرات سے الحمدللہ اپنی تعلیم حاصل کی جماعت اہل ادیس میں کب آپ نے شملیت کی وریسا ہے جیمیت اہل ادیس سے میرا تعلق بچپن سے ہی رہا ہے ہمارے گاؤں میں ایک شخصیت تھا محمد یاکوب پری وہ سب سے پہلا شخص ہیں جس نے وہاں پہ سلفیت کا تعرف لوگوں کو دیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس نور سے مستفید اور منور ہو جاؤں اس کی کوشش اور باقی جو وہاں پہ اس کے ساتھی اس معاملے میں ان کے ہلپنگ ہینڈ بن گئے تھے انہوں نے بھی کوشش کی تو پھر میں نے جب سٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ جو منحج ہیں یہی منحج کتاب سنت کے ساتھ سب سے قریب ہیں اور میں نے پھر قریباً 1997 میں میں نے جیمیت اہل ادیس جمہو کشمیر میں اپنے آپ کو ایک رکن کی حصیت سے پیش کیا وہ 1957 تھا تو حافظ قرآن آپ نے ویری صاحب کہاں سے کیا ہے کس درازگاہ سے حفظ قرآن میں نے کمپلیٹلی نہیں کیا ہے حافظ قرآن میں نہیں ہوں بلکہ قرآن کا بیشتر حصہ الحمدللہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں اس کی مجھے بہت بڑی امنگ ہیں خواہش ہیں تمنا ہے اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ مجھے قرآن حفظ کرنے میں اپنی تعید نصرت سے نوا دے قرآن کا ایک حصہ مجھے اس وقت تک حفظ ہے الحمدللہ ویری صاحب جہاں تک اگر ہم بات کریں گے آپ نے کہا کہ میرے گروالی جو ہیں ان کو ان کا خواب تھا کہ ویری صاحب ایک ڈاکٹر بنی اس کے بعد آپ دین میں آگئے تو کیا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا جب آپ دین میں آگئے اللہ کی تعاید کے بعد والدین کا مجھ پہ سایا رہا جو فیلڈ میں نے چوز کیا اور انہوں نے بھی خوشی خوشی اس فیلڈ میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے اپنے آپ کو وفادار پیش کیا انہوں نے مجھے دن میں روکا نہ رات میں روکا کبھی مجھے معلی معونت کی ضرورت پڑی تو اس نے معلی معونت میرے والدین نے میرے لئے جاریوں ساری رکھا کبھی مجھے گھر سے دور رہنا پڑا تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے اس میں بھی مجھے کمپلیٹلی تعاون دیا اللہ کے بیعت اگر میں کسی کا مرہون منت ہوں تو وہ اپنے والدین کا ہوں مولان صاحب ہمیں بتائیے کہ سب سے جہدہ اہم حصہ کس کا ہے اس میں کے جس نے آپ کو دین اسلام کے ساتھ جوڑا سب سے پہلے اللہ کا فضل اور کلم شامل رہا اللہ کے فضل کرم سے ہی مجھے سا کمدور انسان اس فلڈ میں آ گیا کیونکہ کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی خیر کی کام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ اپنی تعاید اور نصرت شامل نہ رکھے سب سے پہلے اللہ کا فضل اور احسان شامل رہا کہ اللہ نے مجھے اس راستے کے لئے منتخب کے اس راستے کے لئے میری شخصیت کو پسند فرمایا اس کے بعد میرے والدین اس میں رہے اور میری اہلیہ جو ہے اس نے مجھے اس میں کمپلیٹلی تعاون پیش کیا کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر سے دور رہتے ہو کہ وہ مجھے فرابلم کریٹ ہوتی ہے اہلیہ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو میرا رشتہ ہے جو میرے ریلیٹوز ہے قریباً قریباً سب نے مجھے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کیا جو قابل افتخار ہیں قابل دید ہیں قابل مبارک ہیں اور جو میرے ساتھی رہے ہیں ساتھیوں نے بھی اس میں کمپلیٹلی مجھے تعاون پیش کیا اور اس وقت میں جس پوزیشن پہ ہوں اس میں اللہ کی تعاید والدین کا سایہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اہلیہ کا برپور تعاون ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں کس استاد کا سب سے زیادہ اہم رول ہے اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک درزگاہ چلتا تھا میرے بچپن میں اس کا نام تھا درزگاہ اسلامیہ وہاں پہ ایک استاد تھا عبدالرشید کچھو صاحب اسٹیڈی سرکل سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے وہاں پہ شروعات کی درزگاہ کی اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے اس نے ایک اور استاد کو بیجا اس کو کہتے ہیں عبدالرشید لٹو اس کے ہاں میں نے قرآن کا ترجمہ پڑا اور چند پارہ میں نے تفسیر ان بھی اس کے ہاں حاصل کیا ان کا تفسیر میں نے انہی کے ہاں حاصل کیا تو پھر مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا شوک تھا اور اللہ نے مجھے اس میں اتنا اپنا تعاون پیش کیا کہ چند پارہ ترجمہ اور تفسیر حاصل کرنے کے بعد میں اس اہل بن گیا اس کیپابل بن گیا کہ میں نے پھر ترجمہ بھی قرآن مجید کا کرنا میرے لئے آسان ہو گیا اور پھر مختلف جو تفاصیر اس وقت مارکٹ میں پائے جاتے ہیں اور جب میں باہر گیا پڑنے کے لئے وہاں پہ میرے بہت سارے ایسے استاد رہے جن کو تفسیر پہ بہت زیادہ عبور تھا تو ان سے میں نے زانوی تلمز تحکر کے تفسیر کے جو بنیادی اصول ہیں وہ میں نے ان سے حاصل کی تو عبدالرشید کٹشو کے بعد عبدالرشید لٹو عبدالرشید لٹو کے بعد احمدیہ سلفیہ تھا وہاں پہ دارالعلوم جو سلفیوں کا معروب دارالعلوم ہے وہاں سے بھی میں نے چند اساتیزہ سے اس بارے میں بہت زیادہ انسپیر ہونے میں ان کا تعاون میرے شامل رہا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مولانا مشتاق احمد ویری صاحب لے چلتے ہیں اجازت اپنے کے